اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزمان فیاض ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض ولانا اوفیشل یوٹیوب چینل ناظرین میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں واشنگٹن ڈی سی سے پاکستان کے سینئر ترین صحافی جناب شاہین صاحبائی صاحب اسلام علیکم سر سر آپ کو بھی سلام اور میرے آپ کے سب دیکھنے والوں کو بھی میرا سلام بہت شکریہ بہت شکریہ سر سنے آپ کے پاس کوئی بہت بڑی خبر ہے واشنگٹن ڈی سی سے امریکہ سے پاکستان میں بہت بڑی حلچان ہو رہی ہے چوبیس نومبر کے حوالے سے ہے یا چوبیس نومبر سے پہلے کوئی پاکستان کے عوام کو کوئی اچھی خبر آپ سنا رہے ہیں سر خبر تو بڑی ہوگی اگر یہ جو کچھ ہے ابھی سامنے آ رہا ہے اگر یہ ہو یا اس میں سے کچھ پارٹلی بھی کچھ ہو جائے تو بہت خبر ہوگی ہمارے جنرل نایم لوگی صاحب ہیں جو پچھلے دنوں سے بہت خبروں میں ہیں اور وہ بڑی آہ باتیں بھی کر رہے ہیں اور سجیسٹن بھی دے رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی والے یہ کریں تو مافی مانگ لے یا مافی دے رہے یا کیا کریں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ان پر پر باتچیت ہو سکتی ہے وہ آہ انڈرسٹینڈنگ یا کوئی انڈرٹیکنگ کی بات کر رہے ہیں اس طرح کی جی سیر میں نے یہاں واشنگٹن میں پوچھا بھی لوگوں سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ بھی ایک گروپ ہے جو ان چیزوں پہ بات کر رہا ہے ٹھیک ہے سن ٹین کے لوگ ہیں دو تین اب دو امریکن ہیں دو پاکستانی ہیں سیویر لوگ ہیں تو انہوں نے کہا جی بتائیں کیا آپ بات کر رہے ہیں کچھ آئیڈیا کوئی ہے تو انہوں نے کہا جی ابھی بات ہو رہی ہے لیکن جو بیسک پوائنٹس نکل کے آئے ہیں سامنے ان پر ابھی بات ہوگی مزید اور کون کیا انیشیل ڈیمانڈ جو ہے یا کہہ لے آپ یا انیشیل نیکو سیٹنگ پوزیشنز کہہ لے آپ وہ سامنے آئی ہے اور اس پر ابھی بات ہوگی تو میں نے کہا جی وہی بتانے تو پھر مجھے ایک ڈرافت مجھے ایک سامنے بھیجا کہ یہ آپ پڑھنے اور اس کے بعد پھر آپ اس پر جو ڈسکیشن کرنا ہے لیکن یہ کہ ابھی اس پر فائنل چیز کوئی نہیں ہے لیکن سامنے کم از کم یہ آئے تو میں نے آپ کو اس کی کاپی بھی بھیجی ہے آپ اس کو دی سر میں نے دیکھی ہے سر یہ ڈرافت وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں اس تینک ٹینک میں جن کا ریپبلیکن سے یا ڈانلڈ ٹرم سے بھی جن کی ایکسس ہے کیونکہ ان کا اندازہ یہ بھی تو ہوگا کہ کل تک اگر ڈانلڈ ٹرمپ آ رہے ہیں یا انہوں نے ابھی تک کنانس کرنا شروع کر دی ہیں اپنی ایڈمسٹیشن میں کون کون لوگ امپارٹنٹ ہوں گے اور ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ڈاکٹر آتف خان ہوں یا اپنا والے ہوں یا باقی پی ٹی آئی کے یہاں یو ایس اے میں لوگ ہوں تو وہ پوچھیں گے تو صحیح کہ کیا معاملہ ہے اور کیا آپ چاہتے ہیں تو شاید یہ اس ڈرافٹ کی کوئی شکل بن رہی ہے بیسک دیکھیں واشنگٹن میں جو پولیسی میکنگ ہے اور جو ڈسکشنز کا جو سسٹم ہے نا وہ یہ یہ کہ یہ پہلے یہ ٹھنگ ٹینک میں بات شروع ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح پھر آگے پوائنٹ آتے ہیں پھر ان کو سمرائز کر کے وہ ایک ڈرافٹ بناتے ہیں اور اس کو پھر آگے چلاتے ہیں مزید ڈسکشنز کے لیے تو یہ اس اس کا ایک پروسس کا ایک حصہ لگ رہا ہے بجھے ٹھیک ہے کہ انہوں نے پرائیویٹلی بیٹھ کے کوئی بات کیے چاہ پانچ لوگوں نے تو اور اس میں پہلے انہوں نے کہا جی ہم پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ جی چاہتے کیا یہ کہہ جاتے وہ کہہ دونوں سائیڈ جگڑا ان کو سب کو پتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا اور فوج کا ہے باقی یہ سب irrelevant ہے یہ ان کو چھوڑے ہیں آپ گورنمنٹ اور یہ ذردہ رہی ہے اور یہ نواز ہے یہ سب they don't matter اسلی جگڑا وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی دونوں میں صلاح کرانے کے لیے یہ دونوں میں understanding کرانے کے لیے کیا چاہیے ہم وہ کیا کرنے چاہیے تو پہلے پوزیشنز تو آپ لیں negotiating positions کہلے یا initial positions کہلے وہ سمجھ آنے چاہیے وہ نایم لوڈی صاحب نے یہ discussion شروع کر دیا کہ جی وہ undertaking پی ٹی آئی والے کہ ہم فوج کو معاف کر دیں گے یا فوج سے ہم کوئی بدلہ نہیں لیں گے یا کوئی ان کو یہ اس طرح کی باتیں کہ وہ وہ مجھے لگا کہ یہ half truth ہے یا half code ہے یا ابھی تیار نہیں ہے پوری طرح نہیں آپ فیلر چھوڑ رہے ہیں سکتا آپ نایم لوڈی صاحب کو فوج والے recognizing نہ کرے ہو کہ یا تم کو لگاؤں گھر بیٹھو آپ کیا بات کرو مگر اس کا result یہ کہ یہاں پہ بھی اس طرح کی باتیں شروع ہو گئے کہ اب Trump صاحب آگئے ان کے پاس ایک دو مہینے ہیں ابھی take over کرنے میں اور policy بنانے میں اپنی لوگوں کو وہ appoint کر رہے ہیں تو ان کے پاس بھی کوئی نہیں کوئی suggestions اور draft اور وہ basic چیزیں ہونی چاہیے تو اس basis پر یہ شروع کیا جاتا ہے شاید تو میں نے پھر پوچھا کوئی ایک دو پاکستانی بھی ہے تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کچھ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کچھ نہیں بتا سکتے ہیں میں نے کچھ بتا دیں چلیں یہ basic جو points ہیں وہ انہوں نے مجھے بتا ہے پھر میں نے یہ خود لکھے کہ یہ ہی ہے ان کی basic discussion points ہیں جی سر آپ بتائیں سر جو پی ٹی آئی والوں سے جو ان کی ڈیوانٹ سے وہ کیا ہے پی ٹی آئی کیا کرے جی پی ٹی آئی والوں کا یہ ہے کہ ہم یہ مانیں گے جو بھی یہ agreement ہوگا انڈسٹینڈنگ ہوگی تر ہوگا whatever you want call it اس میں لکھا ہوا تھا national security charter nsc charter کا لفظ ایک بڑا ایک charter of democracy تھا آپ کو یہاں دوگا ایک ابھی تک چل رہا ہے وہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ پہلا charter of democracy جو تھا اس کا پہلا draft میں نے بینجیر کو بھیجا تھا ایک دن پہلے وہ جاری جی نواز خریف سے ملنے تو وہ پہلے ان کو بھیجا تو انہوں نے کہا بھائی یہ جا رہی ہوں وہاں جا کے بات کروں گی پھر بتاؤں گی یہ بھی تو charter water رسی طرح کا ہے جی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی پہلے یہ دونوں parties مالے کہ جی ہم یہ charter جو ہے اس پہ sign کریں گے جا اگری کریں گے تو اس کو ہم implement کریں گے اور اس میں international guarantors بھی ہو سکتے ہیں local بھی ہو سکتے ہیں اور جو بھی acceptable دونوں طرح سے وہ سب ہو سکتے ہیں جن پہ ایک اگری ہو جائے وہ ٹھیک ہے تو یہ ایک تو بات اس کے بعد دوسری یہ کہ جی پی ٹی آئے سے ان کی demand یہ ہے کہ آپ ان جتنے لوگ ہیں جو فوج کے جنہوں نے جو کچھ کیا ان پہ آپ کوئی صدا نہیں دیں گے کوئی ان کو پکڑیں گے نہیں ماریں گے نہیں بن نہیں کریں گے جو لوگ اکثر آہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو نہیں چھوڑیں گے ہم دیکھ لیں گے یہ سب کہنے کی باتیں مگر یہ ایکچولی جو ہے نا انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ یہ نہ کریں ان کو کیوں کو پنش نہیں کریں گے اور جو responsible ہیں ان کے خلاف legal action نہیں ہوگا یہ سب اس طرح کی بات جن جن پھر یہ کہ جی پی ٹی آئی یہ جو misuse ہوئے گورنمنٹ کے فنڈز اور کروڑا روپیا ان کے ان کو مارگریٹ اور اور دبانے کے لیے پورے پورے شہر بن کرنے کے لیے کتنے کتنے بزنیس کو لازن ہوئے کتنے کتنے چیزوں کا لازن ہوئے لوگوں کا پرائیویٹ پراپٹی ڈیمیجوی وہ سب ہم کوئی اس کو ریز نہیں کریں گے جو ہو گیا تو ہو گیا ٹھیک ہے پھر یہ کہ جو فریش الیکشنز اگر آپ demand کریں گے تو ٹھیک ہے فریش الیکشنز بھی آپ demand کر سکتے ہیں اور جو election ہے اس کو correction بھی demand کر سکتے ہیں کہ جو 45 47 کا مسئلہ ہے اس کو آپ correct کر لیں اور اس کے لیے کوئی ایک judicial commission یا judicial committee یا whatever you name it جو acceptable ڈونوں parties کو وہ بنا دیں اور وہ پھر جو بھی فیصلہ کریں وہ آپ accept کر لیں تو یہ تو ان کے basic demands ہے کہ جی پی ٹی آئی والی سائیڈ کے ہیں یہ establishment کی سائیڈ کے پوائنٹ پی ٹی آئی والوں نے جی پوائنٹ دیکھتے ہیں وہ زیادہ important اور بڑے interesting ہے جو اب تک سامنے آئے ایکشلی official ہے کہ نہیں ہے لیکن جو ان کی طرف سے آ سکتے ہیں انہوں نے کہا جی پہلے تو آرمی یہ accept کرے کہ جی یہ سب ہم نے crimes کیا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے لوگوں کو مارا ہے یہ لوگوں کو رات کو اٹھایا نامعلوم افراد نے یہ کیا ہے فلان نے یہ کیا ہے ان کو ہم نے پکڑا ہے بند کیا یہ کیا ہے وہ چار ہے اور ایک ایک کا نام لے اور ایک ایک کا رول بتائیں ٹھیک ہے اور ان سب کو اگر وہ serving ہے تو ریٹائر کریں اور ریٹائر کریں تو ان کو پائر کریں جو بھی کرتے ہیں ہم نے ایک پہ یہ کریں اور admit کریں کہ ہاں صحیح ہے ہم نے یہ کیا ہے اس کے بعد آگے چلیں گے نمبر ایک اس کے بعد پھر آپ agree کریں کہ جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے شہید ہوئے لوگ ان کے bread earners سے عزیز دوست ارچت شریف کو مار دیا اور ان کے لوگوں کو مار دیا ان کی families کا کیا ہوا ان کو compensate کیا جائے ان کی جو لوگ زخمی ہوئے انجیڈ ہوئے پراپورٹیز جن کی damage ہوئی ہیں جن کی business hurt ہوئے ان سب کو compensate کیا جائے پھر یہ کہ جی آپ election کے ایک process پہ agree کریں کہ جی آپ نے نیا election کرانا ہے یا پرانے election کو ٹھیک کرنا ہے اس پہ election پہ agree کریں ایک سپریم کورٹ کے جی 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 جن کو بھی بٹھانا ہے آپ نے جو دونے سائیڈ تکرین کو بٹھا کے ان کو ٹائم دے کے لیے آپ کی ٹھیک کریں اور جو بھی پھر فیصلہ آئے اس پہ پھر فوج عمل کرائیں اور فوج ہیلپ کریں اور فوج یہ بارہ حلف لے کہ ہم نے political process میں interfere نہیں کر ٹھیک یہ مطلب جو میں اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں اگر ہوتی ہیں تو پھر یہ international guarantors اور ان سب کو بیٹھ کے کیسے بھی ہو publicly ہو privately ہو بیٹھے اور agree کریں اور پھر یہ announce کریں اور پھر یہ process کو شروع کریں اور رضی اللہ اب جو بھی آیا اب اس میں بہت خطرناک باتیں پہلے تو یہ کہ فوج admit کرے کہ ہم نے یہ ساری ساری بدماشییں کیے یہ یہ چلا کیے کیے یہ نام معلوم افراد ہمارے کون تھے اور ان کے نام لے سب کے نام لے کے بتائیں ان کو کس نے کیا کیا پھلے بعد میں ان کو امنسٹی وہ کہتے ہیں کہ دیلے دی جائے جنرل امنسٹی دیلے دی جائے پتا تو چلے کہ جی کون کون کہتا ہے اور ایک ایک طریقے سے transparent ہو جائے یہ مسئلہ کہ یہ ہوا تھا ایک آپ اس کو reconciliation بھی کہہ سکتے ہیں ایک sort of ان کو این ارو بھی کہ سکتے ہیں کہ یہ فوج کو ہم این ارو دے رہے ہیں یا فوج ان کو ان این ارو دے نہیں ہے whatever but this is a point of discussion beginning of the discussion سر بنیادی چارٹر پوائنٹس کے طور پر تو ٹھیک ہے اور اسٹارٹ انہوں نے جب اسے نام دیا ہے نیشنل سیکیورٹی چارٹر اور کہا ہے کہ جو اس کوئی نام ہو سکتا ہے لیکن اندازہ اس سے یہی ہے جس طرح وہ شروع میں کہہ رہے ہیں کہ ایک سٹیلمنٹ ہے جمعود توڑنا ہے اس کو مقصد ہے اور ملک و قوم کو واپس تعمیر و ترقی کے سفر پر گامزان کرنا ہے اگر تو سنسیرلی یہ کرنا ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف والوں کا یہ مطالبہ اور آرمی والوں کا یہ مطالبہ کہ ٹھیک ہے سب کچھ ماف کر دیں لیکن ان کا یہ کہنا کہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہاں ہم نے یہ کیا ہے اگر وہ یہ مان جائیں گے کہ ہم نے کیا ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ماف کرنے پہ بھی راضی ہو جائیں گے کم از کم یہ کہیں گے کہ ہاں ہم نے ان سے منوا لیا دوسرا وہ حلف دیں کہ ہم نے سیاست میں آئندہ ہم کسی قسم کی مداخلت نہیں کریں گے ترانسپیرنسی کا اور جسے وہ کہتے ہیں نا جو ساؤٹ افریکہ میں ہوا تھا نیسل مجرد صاحب نے آ کے کیا تھا ٹروت این ریکنسیلیشن کا جو کمیشن آپ سچ تو بولیں آ کے اور اس کے بعد آپ کہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم نے سچ چیز بتا دیا وہ کہے گے کہ ہم نے آپ کا سچ چن لیا ہم نے مان لیا اب آپ کو جائے ہم نے وہ کیا ایم نیسلی کو کیا کرتے ہیں اردو پہ عام مافی عام مافی ہم نے جائے آپ سب مافی لیکن ان لوگوں کو ایڈنٹیفائی کریں ان میں سے کوئی دوبارہ کسی سرکاری عوضے پہ لی آئے گا کسی پبلک اور جو لوگوں کی پراپرٹیز کے نقصانات ہیں اگر ایک طرف وہ پراپرٹیز کے نقصانات سامنے دے رہے ہیں اور نظر بھی آئے ہیں پورے پنجاب میں پورے پاکستان میں تقریباً جہاں جہاں بلوچستان میں ہوئے ہیں کراچی میں ہوئے ہیں انٹیریر سندھ تک گئے ہیں یہ تو جو نقصانات ہوئے ہیں اس کو اگر سٹیٹ ریاست کمپنسیٹ کر دیتی ہے تو وہ بھی ممکن ہے کیونکہ ریاست کے پاس تو اتنے فنڈز ہوتے ہیں ہو سکتا ہے یعنی یہ یہ کرنا پڑے گا چونکہ خام خام میں اگر لوگوں کا نقصان ہوا ہے بغیر کسی وجہ کے آپ نے پکڑ پڑھنے لوگوں کو کتنے کتنے مہینوں جیلوں میں بڑھنے ہیں کتنے لوگ ابھی بھی بننے ہواتین بنے ان کے اپنے بزنس کا نقصان ہوا ہے ڈاکٹر کی پریکٹس کر دیں ان کا نقصان ہوا ہے کتنے لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہوا ہے ان کو بھی تو کچھ آپ کپنسیجن دیں گے نا جو آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پوائنٹس گیدر کیے جا رہے ہیں عمران خان کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے اور جنرل آسم منیر کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں اس نکتے تک پہنچ چکے ہیں جہاں دونوں کو پتا ہے کہ اب ہمیں کہیں نہ کہیں تو آئیس بریک کرنی پڑے گی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا برنا سٹینڈ سٹل پوزیشن نہیں ہو سکتی کہ ہر مہینے ایک دن فار اگزمپل آپ نے اگست میں آپ نے بائیس اگست کی ڈیٹ دی ستمبر میں آپ نے آٹھ اور نو ستمبر کی ڈیٹ دی اکتوبر میں پھر آپ نے چار اکتوبر کی ڈیٹ دی نومبر میں آپ چوبیس نومبر دے رہے ہیں دسمبر میں پھر آپ ایک ڈیٹ دیں گے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر مہینے ایک ڈیٹ دیں اور پورا مہینہ پوری قوم اس کے حیجان خیزی میں مقتلا رہے پورا کاروبار بند رہے شہر بند ہیں انٹرنیٹ بند ہیں لوگ بے رزگار ہو رہے ہیں لوگ بھاگ رہے ہیں پاکستان سے کوئی انڈسٹری نہیں چال رہی کچھ نہیں ہو رہا تو یہ کہیں تو اس معاملے نے رکھنا ہے اور دوسری طرف جو گورنمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ناہل بھی ہیں اور نکمیں بھی ہیں نکھٹو بھی ہیں باقاعدہ جو آرمی کے نمہندہ ہیں فیصل وابڈا وہ اعلانی ہیں ان کے موں پہ کہہ چکے ہیں اور یہ پروو بھی ہوا ہے چوکر ووکر تو کرتے رہیں گے جو بھی کریں گے لیکن اصلی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ سوال جو ہے نا آپ کا یہ ایمپورٹنٹ اس لیے ہے کہ جی پی ٹی آئی تو لڑ رہی ہے ایک فائٹ آرمی تو کر رہی ہے حکومت جو دمیر جو بٹھائے ہوئے ہیں جو پرائم منسٹر چیف منسٹر فلانے فلانے یہ سب دمیر اصل تو حکومت کر رہی ہے اور آرمی سے حکومت چل نہیں رہی مصیبت یہ ہے ان ان سے کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو رہی اور ملک بیٹھا بیٹھا جا رہے بیٹھا جا تو یہ جو ان کے جو آہ ماتھے پر لگے گا کہ ہم نے دو سال حکومت چلائی اور پھر ہم سے نہیں چل سکی تو اس کو اس طرح بیڑا درک ہو گیا کہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہی تو وہ وہ پھر کہاں بھاگے گا کہ کریں گے اس لیے ان کو ان کی سب سے بڑی ضرورت یہ کہ جی کوئی مسئلہ ٹھیک کر کے کسی اور کے کندے پہ ڈالیں یار آپ چلاؤ اور یہ بلکل پاسیبل ہے کہ وہ اب اس میں آسم منیر صاحب آ کر انا کا مسئلہ بنا لیں اور اپنی وہ ڈنڈا ہو جی میں تو حافظ اور میں یہ ایسے لوگ ہوتے کرتے ہیں وہ آخر وقت تک آہ لیکن یہ کہ باقی فوج کے جو لوگ ہیں ان کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ جی ازر اس طرح کی کوئی پروپوزر لاتی ہیں جس میں دونوں طرف کو فیس سیونگ مل رہی ہے اور یہ مسئلہ حل بھی ہو سکتا ہے اور یہ ایک آدمی اڑا ہوا ہے یا ایک آدمی جنرل صاحب کہتا ہے نہیں میں نہیں مانو گا تو اس کا پھر کوئی علاج وہ بیٹھ کے خود ہی کریں اپنے گھر میں یہ آسکتی انسان دوسرا سار اس کا ایک اور بھی ہے آپ نے چار دن پہلے ایک ٹویٹ کی تھی اور اس میں ایک ٹویٹ میں آپ نے پوری پاکستان کی معیشت بیان کر دی تھی کہ ڈی اچے کے دو ہزار بائیس میں ایک لاکھ پلاٹوں کے سہودے ہوئے اور اب دو ہزار چوبیس میں تین ہزار پلاٹوں کے سہودے ہوئے اگر ڈی اچے کی ایکانومی نہیں چل رہی ان کا کاروبار نہیں چل رہا تو باہر کی دنیا کا کہاں چل رہا ہوگا ڈی اچے تو انتہائی محفوظ ہوسنگ سوسائٹیز ہیں وہاں بھی لوگ خرید و فروخت سے انکاری ہیں کہ انہیں کچھ پتہ نہیں میں نے بعد نے پتہ کیا کہ میں نے کہا یہ ہو کیا رہا تو ان کی تین ہزار کون رہے ہیں میں نے کہا یہ تین ہزار وہ ہیں جن کے دوسری طرف سارے ایک اور جو ایک تو ایکانومی والی سائیڈ ہو گئی کہ ملک چل نہیں رہا ایکانومی ڈاؤن جا رہی ہے دوسری اب اگلے دسمبر میں تو یہاں آپ کو پتہ ہے سردیوں کی چھوٹیاں آ جاتی ہیں کرسمس کی ہالیڈیز آ جاتی ہیں اور یہ دن گزرتے کو پتہ نہیں چلے گا اور بیس جنوری بالکل سامنے کھڑا ہے اور بیس جنوری کو جب اوٹس چیکنگ ہو جانی ہے ڈانالڈ ٹرمپ کی تو اس کے بعد تو امریکہ بادشاہ ہمارے سر پہ سوار ہوگا اگر ہم اس وقت تک اس طرح کے کسی چارٹر پہ کسی سیٹرمنٹ تک نہیں پہنچیں گے تو پھر جب ان کا ڈنڈا چلے گا وہ ڈنڈا تو آئی ایم ایف کے ذریعے چلے گا آئی ایم ایف والے پہلے ایک پری وزٹ کر چکے ہیں حالانکہ انہوں نے مارچ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائی میں پاکستان جانا تھا لیکن وہ پہلے چلے گئے ہیں حفظ مات قدم کے تیاد کہ ہم بھی اپنی رپورٹ تیار رکھیں کوئی پتہ نہیں ٹرمپ صاحب آتے ہی کہے ہیں کہ آئی ایم ایف والو آپ بتاؤ یہ پاکستان کے ساتھ اب کیا لے دے کر رہے ہو اگر یہاں سے پیچھے سے انہوں نے وینٹی لیٹر اتار دیا تو آسیم منیر صاحب کیا کریں گے پھر اس لیے یہ صورت بالکل بن رہی ہے کہ یہ کرنا پڑے گا انہیں یہ وہ سے پہلے یہ حل کرنا ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آنکھیں ٹرینڈہ ہی نہ چلا رہے ہیں ابھی تو خیر نہیں پیدا کہ کیا سریں گے وہ ابھی تو خیر وہ بریفنگ لے رہے ہیں پوری دنیا کے بارے میں اور پاکستان کا نمبر بھی آئے گا پھر اڑیں اور یہ جو ایک طرح کی ایکسرسائنزز جو ہیں یہ میرا خیال ہے ہم تو ایک ایک ہمیں پتہ لگا کہ یہ کوئی شلوگوں نے بیٹھ کے یہ اس طرح کی بات میرا خیال ہے کئی جو تینک ٹینکس ہیں جو کہ انٹرسٹڈ ہے ساؤت ایسیا میں پاکستان میں ایڈیا میں اسی ریجن میں وہ سب سوچ رہا ہوں گے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا پاکستان میں اس کا کوئی حل ہم اور جو خاص کا ریپوبلیکن سپورٹ کرتے ہیں یا مائنڈ کے ہیں وہ تو آپ کہیں گے کہ ہم اپنی ڈیٹرشپ کو پروپوزل دیں گے بھئی آپ یہ یہ کریں یہ کریں یہ کریں تو یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں اور میرا خیال ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے اور بھی ہو سکتا ہے سامنے آ جائے ہیں اگر کانٹیکٹ مل گئے تو لیکن یہ کہ تیاری وہ کر رہے ہیں اور تیاری اس لیے کر رہے ہیں کہ جب وہ آ جائیں گے پاور میں تو پھر انہوں نے پالیسی اپنی بتانی ہے اور وہ پالیسی کیا ہوگی اس کی تیاری ابھی سے کرنی ہے اور دوسری طرف سر جو جرم کرنے والے ہوتی ہیں جنہوں نے زیادتیاں کی ہوئی ہوتی ہیں ان کے لیے سب سے آسان یہ ہوتا ہے کہ ہاں جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ اس پہ مٹی ڈالیں ہمیں ماف کر دیں بس ہمیں جانے دیں ہمیں کچھ نہ کہیں یہ پوائنٹ ان کے لیے ان کی اس میں فیس سیونگ ہے کہ وہ چپ کر کے سائٹ پہ نکل جائیں جو لوگ آپ کے ہیں ان کو ریٹائر کریں دوبارہ انہیں کسی سرکاری عوضے پہ نہ بٹھائیں وہ چلے جائیں یہ جو پروپوزرز آیا ہے نا اس میں ایک چیز مجھے جو ڈیفرنٹ لگی خالی جانے دینے والی بات نہیں اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ پہلے ایڈمیٹ کریں کہ ہم نے یہ غلطی کی نام دے کس کس نے کیا کیا کرائن کیا ان کو سب کو ایڈنٹی فائر کریں ان سب کو یا تو ریٹائر کریں یا فائر کریں یہ ایک بہت بڑا اس میں ڈیفرنٹ سٹیپ ہے کہ جی پہلے آپ اپنے اندر پلیننگ کریں ہم آپ کو سزا نہیں دیں گے لیکن آپ اپنی جو سزا ہے جو بھی آپ کا بڑے سے بڑا تھا آسر ملیر نے کیا ہے تو اس کو کریں یا آئے سائی والوں نے کیا ہے تو اس کو کریں جو بھی ہے اس کو لیکن یہ کہ آپ انٹرنل سنسیریٹی اپنی بتائیں کہ آپ سیریسی یہ بات کر رہے ہیں اور یہ آپ نے کرنا ہے تو پھر آگے بات چلی گی نا لیکن اگر سب وہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو اس کی اگینسٹ انہیں فیور بھی تو بہت بڑی مل رہی ہے نا کہ آپ کے خلاف آنے والی گورنمنٹ کو یہ اکھیم نہیں لے گی پھر ان کو کہہ رہے کہ ٹھیک ہے آپ جائے نکل جائے آپ آگے چلنے بیٹ میں آپ انٹرفیر نہ کریں آپ صحیح طریقے چلنے تو یہ مل کے دی تو آگے چل جائے گا کام اور یہ ہی ہوتا ہے کسی میں ہوتا ہے کہ آپ نے اگر فیس سیونگ دونوں طرف کی ہونی چاہیے اور دونوں آپ کہیں کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا میں تو سب ٹھیک کیا اور آپ نکل جائیں تو اس طرح نہیں ہوتا وہ مان جائیں اور ان کے لیے عام معافی کا اعلان ہو جائے پھر عمران خان بھی اپنے ورکرز کو کہہ سکے گا کہ جو نقصان ہوا ہے اس کی کمپنسیشن مل گئی ہے اور ان کو میں نے بیرکس میں واپس بیج دی آخری سٹیج ہوگا آم معافی کا جب وہ سب کچھ یہ کر لیں تو تب آم معافی ہوگا نا وہ تو بات میں پھر دیکھیں ابھی تو یہ بڑا انیشل ہے اس پر ابھی بات ہم نے شروع کی ہے لیٹسی کہ یہ اور بھی باتیں ہوں گی اس پر اور بھی لوگ آئے گے ہمیں گالیاں دیں گے لیکن سار اس کا ایک اور رخ بھی ہے وہ یہ کہ میاں نواز صریف صاحب جو پاکستان سے چلے گئے تھے لندن میں اور امکان یہ تھا کہ اب وہ شاید جلدی واپس نہ آئیں کیونکہ ان کے لیے پاکستان میں کچھ نہیں بچا تھا انہیں حکومت نہیں لینے دی گئی تھی بلا کے لندن سے لیکن اب انہیں اچانک کیا ہوا کہ وہ ایک دم وہاں سے انہوں نے بیگ اٹھایا ٹھیک ہے ان کا بیٹا وہاں ایک دیوالیا ہو گیا لیکن دوسرا تو ابھی تک ٹھیک ہے اور پراپرٹیز ان کے ہاتھ میں ہیں ان کے بچوں کے ہاتھ میں ہیں میاں صاحب بیک اٹھا کے کیسے آگئے اور پھر آتے ہوئے انہوں نے باقاعدہ سٹیٹمنٹس دیں اور انہوں نے کہا کہ میں جا کے بتاؤں گا اور میں تنظیم اپنی مسلم لیگ کو ارگنائز کروں گا اور یہ وہ انہیں شاید یہ تھوڑی بہت کہیں سے شدود ہو گئی ہے کہ شاید کچھ ایسا انتظام ہو رہا ہے کہ ملٹری والوں کی آرمی کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے تو میں پہنچ ہوں بچاؤں اپنے بھائی کی حکومت لیکن وہ کیا بچا سکیں گے ان حالات میں اپنے بھائی اور بیٹی کی حکومت اپنے ان کی حکومت ہے پنجاب میں ان کی حکومت ہے سنٹر میں ان کی حکومت ہے سوارے لوگ ان کے بیٹھے ہوئے اسیمبلی میں ان کی چل رہی ہے سارے عدالتوں میں انہوں نے اپنے سارے جاج بٹھا دیئے اب بھی ان کو ڈڑ لگ رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں یہ تو سامنے آئے گا جب ہوگا لیکن یہ کہ آرمی کی اور عمران خان کی اگر صلاح کسی نے کسی لیول پر ہو جاتی ہے تو سب سے بڑا نقصان تو ان لوگوں کا ان کی تو نہ کوئی پالیٹک سریعی ہے نہ الیکشن میں یہ دکھانے قابل رہے ہیں لوگ باہر نکلنے کے قابل رہے ہیں یہ تو جائیں گے کہاں ان کا تو کچھ حالات برہی ہوں گے اور ان کے اوپر جو گالیاں والی جو پڑتی ہیں وہ پڑتی رہیں گی وہ نہیں ختم ہونے والی دوسرا سر آپ نے لندن میں جو پاکستانی زنیوہ میں تھوڑے سے پاکستانی ہیں لیکن وہاں انہوں نے میاں صاحب کا جینا آرام کیا لندن میں تو ان کا پہلے سے ہو چکا تھا باقی وہ دنیا میں جہاں جہاں جاتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا تھا اب اسے ریپلیکیٹ پاکستان میں ہونا شروع ہو گیا ہے کہ کل رات اسلام آباد میں لوگ ورثہ میں ایک بہت بڑا ایونٹ تھا وہاں جو وزیر اطلاعاتوں نشریات ہیں وہ وہاں گئے ہیں تو آگے جو پورے حال میں کوئی پانچ دس آزار بندے تھے انہوں نے قیادی نمبر آٹسو چار اور عمران خان زندہ باد کے نعرے لگانے شروع کیے ویڈیوز بھی آئی ہیں بلکل ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی اتا تارد صاحب سٹیج سے پیچھے ہی چلے گئے ہیں آئے نہیں ہیں سٹیج پہ اگر وہاں یہ حالات دمی کے جوکر سے ان کو تو آپ چھوڑ دینا یہ تو ان کی تو قسمت میں لکھا ہے کہ یہ جہاں مو نکلیں گے تو لوگ ان کو بھگائیں ہیں وہاں سے یہ تو اب پارے ہو گئے نا یہ تو ان کے چھتری ان کی ملی ہوئی ہے آرمی کی تو یہ آتے ہیں چاہتے ہیں پروٹوکول گاڑی یہ سب ورنہ تو یہ گھر سے پاہ نہیں نکل سکتے ہیں ان کو تو چھوڑ دیں یہ تو گئے اصلی بات یہ ہے کہ یہ آرمی کا اور پی ٹی آئی کا اگر کوئی سمجھواتا ہو جاتا ہے اور ملک کے خاطر یہ ہونا چاہیے اور دونوں پارٹیز کو یہ کرنا چاہیے ان کو بھی کھلے دن سے باننا چاہیے کہ یہاں جی ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہوئی تھی ہم نے یہ یہ کیا یہ کیا اب ہم نہیں کریں گے ہم جا رہے ہیں آپ کریں جو بھی آپ لوگیں کریں یا الیکشن کرانے تو الیکشن کرانے نئے سیٹ اپ بنا لیں نئے الیکشن کمیشنر جو بھی ہو یہ اس طرح جانا پڑے گا آپ کو اس کے بغیر کوئی رسطہ نہیں ہے اور میرا خواہد ہے ابھی اس پر بات کافی ہے پھر آگے ایک اور نکتہ سر لوگ کہیں گے کہ یہ اس طرح کے چارٹر وغیرہ اس لیے لائے جا رہے ہیں کہ تاکہ چوبیس نومبر کی ارتحال کا زور توڑا جائے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ نہیں نہیں ایگریمنٹ ہو رہا ہے اب ارتحال کرنے کی یا اتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ چوبیس نومبر کو اور اس درافٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں انٹر ریلیٹڈ یہ تو ہم خود اناؤنس کر رہے نا ہم چوبیس تک انتظار بھی کر سکتے تھے ابھی تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہے ہم نے تو اس سے چوبیس کا کو فرق نہیں پڑے گی تو یہ ابھی اتنی جلدی فائنل یہ جائے گا تقریباً جب ٹرم صاحب نے اوٹ لینا ہوگا اس وقت تک یہ جا کے کچھ شکل نکلے گی کہ جی کیا ہے اور پھر بھی پتہ نہیں ہے کہ جی کون انٹرنیشنل ہوں گے کرنٹرز کون نہیں ہوں گے تو یہ ابھی لمبی کہانی ابھی تھی شروع ہوا نا کھا چوبیس ایک بات ضرور ہے چوبیس میں اگر پی ٹی آئی نے زبزر شو کیا رہا تو اس اس ڈرافٹ پہ اور اس اگریمنٹ پہ ان کا گریپ بہت زیادہ ہو جائی ہے کہ ہم ابھی بھی پاور میں پاپولر ہیں ہم ہماری بات نہیں سنو گئے تو اور آپ کا نقصان ہو گئے تو یہ بات ضرور ہے لیکن اور باقی تو ابھی چلے گئے بہت شکریہ سر جی ناظرین اکرام یہ تشاہین صاحب اور جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی چارٹر یا اس طرح کے مختلف تجاویز آتی رہیں گی لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو اور پاکستان کے عوام کو چوبیس نومبر کے حوالے سے اپنی کال پہ جو عمران خان نے انہیں کال دی ہے اس پہ اپنی بدبور میند جاری رکھیں تینکیو سر بہت شکریہ اللہ حافظ